I must tell you one thing very clear I have never seen a more handsome man than a man who believes and who loves God and who loves His blood دنیا میں اس سے جانا کوئی حسین شخص اور اس سے بڑا بہتر انسان نہیں ہوتا اور تمام بچے حسن و خوبصورتی کو جاتی اگر دعالی نے ہر ایک کو کسی نہ کسی احساس جمال سے نوازا ہے تو آپ دھروں میں آمن اور اتدال اور محبت اور منس کی خوبیاں پیدا کریں باقی جو آپ نے کہا زکاة کی یا لائی سے ریا اور دکھلاوا تو میرے خیال اس پہ بھی یہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو بدترین ایک مثال دی ہے وہ کسی ظاہرہ گناہ کی نہیں دی بلکہ باطنی گناہ کی دی ہے غیبت کی مثال دی ہے علم کی مثال دی ہے کہ عالم جو دین کو دنیا کے استعمال کر اس کتے کی طرح اس کی زبان آدھی باہر اسی طرح اللہ نے غیبت کی مثال انتہائی سخت دی ہے اور کہا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کا تو خواتین و حضرات اگر آپ ان دو باطنی چیزوں سے اجتناب کریں جو آپ کو ظاہراً آدات لگتی ہیں اور اگر آپ ان کے کبھی خلاف نہیں ہوتے ہیں تو جو خارجی کیفیاتیں وہ خود بخود درست ہو جاتی ہیں اور ایک کام جو خارج میں مسلسل کیا جائے بغیر سوچے سمجھے وہ قیامت تک بغیر سوچے سمجھے ایک روٹین ور کی حیثیت رکھتا ہے اس میں کبھی بھی اندرونی اخلاص پیدا نہیں ہوتا تو نماز سے لا پڑھوائی میں حضار مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں حالات کنڈیوسیم نہیں ہیں نماز کے لئے میں کوئی سعودی عرب کے ریلیجن کی احمایت نہیں کرتا مگر ایک بات وہاں نظر آتی ہے جنرلی جو لوگ وہاں سے آتے ہیں اللہ کرے آپ کو اور مجھے بھی اللہ کی بھر کا تواف نصیب ہو تو وہاں سے ایک بات نظر آتی ہے کہ نماز کے وقت بردادوئی اور کام نہیں کر سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا بادار بند ہے خیل و پروخت بند ہے ہر چیز بند ہے تو لوگوں کو جو واحد ایکٹیویٹی نظر آتی ہے وہ نماز ہے تو سارے لوگ نماز کو چلے جاتے ہیں اور میرے بھر کا تواف نصیب ہو جو اپنی اس ملک کے وہ قدرس میں جس میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے زندہ و آبار و قائم رکھیں تو ہمارا یہ کہ نماز بڑھنے کی لئے ہمیں جنرل سے پرٹیکولر کو جانا بڑھتا ہے یعنی دفتروں سے اٹھنا کیونکہ اپنی ٹیبل کو سنبھالنا کیونکہ کوئی بندہ بھی قصر سے نماز نہیں بڑھ رہا تھا تو ہمیں ایک جنرل ایکٹیویٹی سے اور ایکٹیویٹی کو جانا بڑھتا ہے جو نماز کے ہاتھ میں سب سے مزیر بات ہے اگر یہ اسلامی معاشرہ جیسے جنرل ہی ہے تو اسلام کے وقت میں کوئی نماز کے وقت میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تو نیچلی ایوڈی بڑھ گو ہر نماز کیونکہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو سواب کمانا کیا برا ہے تو یہ کچھ کام ہمارے کرنے کی ہیں اور کچھ کام ہماری حکومت کے کرنے کی ہیں نوملی حکومتوں میں یہ عقل تو نہیں ہوتی مدر آپ دعا کریں شاید اللہ کرتا باقی لیا کا جاج انسان خود ہوتا ہے اس کی آوٹ ورڈ بیسٹم کوئی نہیں ہوتی لیا ایک سائکلاجکل پرابلم ہے دکھلاوہ ایک سائکلاجکل پرابلم ہے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے ہر اکسان پروجیکشن کا شائع ہے ہر اکسان اپنے آپ کو معزز کرنے کا اسی لئے قرآن حکم میں اللہ نے کہا کہ لوگوں سے کہاں عزت دھوننے جاتے ہو فائن علیہ السلام تعلی اللہ جمعیہ تمام عزت تو اللہ کے پاس ہے اگر اس کو معزز بننے کیلئے دکھلاوے کیلئے صرف کول و فیل کا طرح ختم ضروری نہیں ہوتا بلکہ کول و فیل و فکر تینوں کا طرح ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ آپ کو سوچنے کی توفیق دے یہ سوچنے کا مسئلہ ہے اور گول و فکر کی آدھات ہے اور تسبیح الہی اللہ کی طرف توجہ یہ سلسلہ فکر شروع کر دیتی ہے اور رفتہ رفتہ آپ بہتر انسانوں کے حدود میں شامل ہو جاتے ہیں بہتر ہیں جو چیز فیبوری کے پہلے ہفتے میں ہے اور چون جو سلف فانانس تو ہوتا ہے اور آپ کو بہت سکون کی کنڈیشنز بتاؤں گی بکور مولا رسول دین کے جن کو بتا ان کو بتا رہے ان کو نہیں بتا تو we will انشاءاللہ be getting together in first week of February in گجر خان for a very very big natural session اسلام علیکم بخورتی نظرات اس سے پہلے کہ میں سوالوں کی طرف آؤں بہت سے دوستوں کا یہ کہنا تھا چائے کے وقفے کا دوران کے پروفیسر صاحب نے جتنی حدیث سنائی ہیں وقت آخر کے بارے میں اس سے کم از کم نمازیں تو دوبارہ پکی پکی قائم ہو جائیں گی کچھ ایسی حدیثیں بھی ہمیں بتائیں جس سے کہ ہمیں یہ حوصلہ ملے کہ خدا نرحمت العالمین کے صدقے میں ہماری مغفرت کیسے کرے گا حضرات اکرام میں خوبصورت سوال ہے مدر فتنہ درجال میں صرف وہ لوگ محفوظ رہیں گے جیسے میں نے ایک حدیث میں آپ کو بتایا کہ دو خائمی نصبوں میں ایک نفاق کا خائمہ ہے اور ایک اخلاص کا خائمہ تو جو نفاق کا خائمہ ہے اس میں جو لوگ ہوں گے وہ میں اخلاص کی ایک ردی بھی نہیں ہوگی اور جو اخلاص کا خائمہ ہے اس میں وہ لوگوں ہیں جن میں نفاق کی ایک ردی بھی نہیں ہوگی تو decision ultimately comes to God اور اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں judgment یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ردی برابر بھی میرے لئے اخلاص ہوگا میں ان کو کبھی بھی جہنم اور دوزخ کی طرف نہیں جانت ہوگا مگر ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خطرے کی علامت ہے اگر ایک حاضر کی ابو حیرہ نے ان سے پوچھا دیا کہ زمانہ آخر میں مخلصین بھی پس چاہیں گے ہما آو بھی پس چاہیں گے تو میں آپ کو درامیرہ مگر اس کے ساتھ کچھ حدیثیں اس زمانے کے حمالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ سونے کی پہاڑ ہوں گے مگر لوگ بزرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں حضور نے فرمایا کہ لوگ ایک قبر پر سے پھدریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کے اندر والا پہلالے سے پٹھتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس وقت ایک دانہ گندم کے لئے بہت حرج ہوگا حرج قتل کو کہتے ہیں اور پوچھا جائے یاد صلی اللہ پھر اس وقت اہل ایمان کس چیز پر گزارہ کریں گے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فرمایا سورہ شرم کہ وہ تصویح اللہی پر گزارہ کریں گے کہ جو اللہ ہم سے یاد کریں گے خدا ہوگا ہر صلی اللہ کچھ نہ کچھ پہنچائے گا تو خادمہ اللہ مرا خیال یہ کہتا ہے کہ دیشی طرح قیامت کے بارے میں حضور نے جرامی مرتبت کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوئی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود ہیں فاہی تھی ایک بھی میکس سیفٹی بفور دی آف جیجمنٹ اور آف دی آف جیجمنٹ اور آف دی آف جیجمنٹ اللہ کا ذکر ہے اہوال سالح کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہے اور یہ ذکر آپ کی خوراک بھی ہے آپ کے دل کی غذا بھی ہے آپ کے مدن کی غذا بھی ہوگی اور ذکر سے جو تسویہ آپ اب کر رہے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اتنی مدتوں سے اللہ کی یاد کرنا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح سے کیا ہے یہ ہمیشہ وہ تسویہات ہیں جن کے آثار و شہار اس وقت ملتے ہیں جب آپ کو ان کی ضرورت پڑھتے ہیں تسویح الہی ایک بات آپ کو بتانے کے لائے معاملی چیز نہیں ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کو عجیب و غریب کر یہ ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے کچھ ویسٹیجز اگر ہیں اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں یا متغیر ہو جائیں ایک انتہائی نیچسل کام ہے بندے کیلئے اپنے اللہ کو یاد کرنا انتہائی موتا دل کام ہے بندے کیلئے اللہ کو یاد کرنا اور تصمیح کا نشان دیئے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ایک سیپ اسیسمنٹ کے پروسس میں چلا جاتا ہے وہ کسی پاور انٹاکسیکنٹ میں نہیں جاتا وہ کسی قوت کی حوث نہیں کر رہا ہوتا وہ کسی طاقت کی نمائش کے لیے تصمیح نہیں کرتا بلکہ خدا کو خدا کے لیے یاد کرتا ہے جیسے پروردگار عالم نے فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَاكَ ذِكْرِكُمْ آبَاكُمْ کہ مجھے بھی ایسے ہی یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو یاد کرتا ہے زرہ زیادہ کرو سَبْحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى سَبْحِسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے اللہ کو دل سے لگائے رکھو وہ تمہیں دل سے لگائے رکھے گا فَذْكُرُونِيَ اَسْكُرْكُمْ وَذْكُرُونِي مَلَا تَقْفُرُونِ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو حضراتِ گرانی کتنی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہمیں قرآن پر یقین نہیں ہے شاہے جب ہمیں اللہ کہنا آئے کہ تم مجھے خالص میرے لئے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو آپ اللہ کی یاد کو انجوائی نہیں کرنا شاہتے ہیں I hope I wish کہ اعوالِ ظاہرہ کے بعد انسان کی سب سے بڑی باطنی صلاحیت اللہ کو یاد کرنے میں ہے اللہ سے محبت میں ہے اللہ کو اپنی زندگی میں top priority سمجھ دینا ہے خدا آپ کو اس کی تافیق ایک صاحبہ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا انہوں نے تین سوالیں کٹے کی ہیں میں تینوں کو ملاکے کر رہا ہوں جاننا چاہتے ہیں کہ مستقبل علم کے بارے میں جاننے کا علم یا پیشن گوئیاں کرنا اسلام میں قرآن اور حدیث کے مطابق کس حد تک جائز ہے اللہ تعالیٰ میں جانتے ہیں کوئی ایسی موانع دن میں آئی بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا امکان کسی بار پر وال سٹریٹ پر سوگو شاہد پیشن گوئیاں ہوتی ہیں ایک نام کنڈیشنز کے بارے میں پیشن گوئی تو وہ بھی ہے جس میں میں یہ کہوں کہ مل کل دیوالیاں ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ نے مسلسل پیشن گوئیاں لیکن کہ اس مہینے دیوالیاں ہو جائے گا اس مہینے دیوالیاں ہو جائے گا تو وہ یہ سب پیشن گوئیوں کے زمن میں سے آپ فور کاسٹ کہتے ہیں وہ بھی پیشن گوئی کی قسم ہے مگر اس میں ایک شائبہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو تمام علم و منطق میں آپ پیشن گوئی کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں پیشن گوئی کر بھی سکتے ہیں بعض اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ برائی کے رستے پر جا رہا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تجربہ تر دیکھا ہے تو برائی کا انجام برا ہے تو وہ بھی پیشن گوئی ہوتی ہے تو جس پیشن گوئی کی بنیاد بہتر اندازے پر ہو وہ کامیاب ہوتی ہے اسی طرح لیکن کی یورپی ممالک میں پیشن گوئیوں کی لیمٹ یہ ہے کہ لوگوں نے پچاس پچاس سال کے باقادہ پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں اندازے منایا رکھیں گورنٹ جو پلان ہی کر دی فائن یر پلان ان میں جن مقاصل کی حصول کی خواہش کر دی ہے وہ بھی پیشن گوئیوں کے زیمن میں ہوتا ہے ان پیشن گوئیوں میں اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان میں اسواب زاہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی بنیاد کسی ایسی اساس پر جسے ہم فرنامنٹلی پریکٹیکل انسٹیوشنز کہہ سکیں ان کی بنیاد ایسی چیزوں پر اور ایسی اشیار پر نہیں ہوتی کہ جن کو ہم پریکٹیکل ان کے آسپیکس کہہ سکیں تو ایک آدمی اٹھتا ہے اور اٹھ کے کہہ لیتا ہے کہ یہ کل ہوگا تو آپ اسے پوچھتے ہیں کیسے کیسے کیوں میں نہیں مانتا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے مجھے اس کی خبر ملی ہے میرے اندر میرا دل یہ کہہ رہا ہے تو فرم لوئر تو ہائی اگریل سب سے بڑا پیشن گوئی کی سورس وہی ہے اور جب کوپائی امبر پیشن گوئی کر رہا ہو تو اس میں کسی قسم کا اختلاف یا اختلاج نہیں واقع ہو سکتا کہ ایک مخبر ایک خبر کے کرنے والے نے ایک خبر ایک مخبر صادق کو دی ہوتی اس لیے پران قدس کی پیشن گوئیوں میں کوئی فلاو نہیں ہوتا اور یہ جو خبر میں نے سب سے آپ کو آخر میں دی ہیں ان میں دی آپ دیکھیں گے کہ زمانہ میں شامل نہیں ہے ناٹ لائک ناست سدامس اور ناٹ لائک اینیوڈی ایرس جو گیوڈی ٹیٹس اکامس